ملک چلانا ہے تو پارلمنٹ کو تالہ لگا دیں موجودہ حکومت نے پاکستان کی معیشت کو اس سطح پہ لاکھڑا کیا ہے کہ آج یہ پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکی ہے مہنگائی کی سنامی آتی چلی جاری ہے رکنے کا نام نہیں لیتی کمر توڑ بود جو ہے مہنگائی کا وہ عوام پر ہو جس کے ساتھ ان کی کوئی ہماہنگی ہے نہ کوئی سمپٹی ہے نہ کوئی سوچ ہے وفاقی کابینہ کے بعد خیبر پختنخواہ کابینہ میں بھی تبدیلی کی بازگرش سبائی وزیر اطلاع شاکت یوتف زی کا کہنا ہے عمران خان سے اس معاملے پر بات چیت ہو چکی کلمدان تبدیل ہوں گے کسی کو ہٹایا نہیں جائے گا مقصد کار کردگی بہتر بنانے کے لیے وقت دیا جائے گا پرائم منسٹر صاحب سے ڈسکس ہو چکا ہے وفاق میں بھی شاید آپ نے خبریں دیکھیں ہوں آج یہاں پہ بھی ہو رہی ہیں ردو بدل یہ کہ یہاں کوئی سی کو فارغ نہیں کیا جارہا یہاں پہ یہ کہ پورٹفولیو چینج ہو رہا ہے کچھ پرائم منسٹر صاحبان کے لیکن ان کو ٹائم دیا جائے گا کہ وہ مزید اپنے پرفارمز بہتر کر سکے وزارتوں اور سرکاری اداروں میں درخواستوں اور پیٹیشنز پر کاروائی کیوں نہیں ہو رہی تمام مطالقہ ادارے چار ہفتوں میں درخواستوں پر کاروائی کریں وزیر اعظم عمران خان نے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے مراسلہ بھجوا دیا عام دن سے زائد اساسا جاب کیس میں خوشید شاہ کا تیرہ روزہ جسمانی رمان منظور نیب کے حوالے کر دیا گیا احتساب عدالت سکر نے محفوظ فیصلہ سنا دیا احتساب عدالت لاہور نے پیراگون ہاؤسنگ اسکینگی کیس میں گرفتار لیگی رہنما خاجہ ساز رفیق اور سلمان رفیق کے جوڈیشن رمان میں پانچ اکتوبر تک کی توسی کر دی بدنوانی ایک لانت ہے جسے جر سے اکھار پیکنا انتہائی ضروری ہے یہ ناسور ملکی ترقی میں بڑی رکاوٹ ہے شیرمین نیپ کا نیپ ایکزیگیٹیف بورڈ میں اظہار خیال مپاکنی بارل حکومت میں ڈکیتی کی بڑی بارداب چھے مسلح افراد نے پاکستان پوس کی گاری سے ڈیرھ کروڑ سے زائد رقم نوٹھ لی سیکیورٹی گار کی گن بھی ساتھ لے گئے نورت کراچی میں خاتون سے اجتماعی زیادتی کرنے والے پولیس اہلکاروں سمیت چھے ملزم گرفتار عدالت نے ملزمان کو ایک روز کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا مرید ابباس قتل کیس سے رہشدگردی کی دفاع ختم کرنے پر بیوہ مرید نے عدالت آلیہ کا دروازہ کھٹکٹا دیا زارہ ابباس کی سندھائی کورٹ سے جوڈیشل میجسٹریٹ کے فیصلے کو قردم قرار دینے کی استعداء سپریم کورٹ میں سماجی کارکن پروین رحمان قتل کیس میں سربرا جے آئی ٹی نے تحقیقات کے لیے ڈھائی مہکی محلت مانگ لی عدالت نے پوچھا چھ سال پہلے ہی گزر چکے ہیں ادارے کیا کر رہے ہیں جو لوگ خدمت خل کرتے ہیں ان کو مافیا نے مار دیا کیا مافیا قانون آپس کرنے والے اداروں کی دسترس سے باہر ہیں کراچی میں تھانا درکشہ پولیس کے ہاتھوں گرفتار خاجہ سراو کو عدالت پیش نہ کیا جا سکا خاجہ سراو کے ساتھی عدالت پہنچ گئے اہاتہ عدالت میں احتجاج کہا ساتھیوں کو نہ پیش کیا جا رہا ہے نہ کچھ بتایا جا رہا ہے ہم منشیات فروش نہیں آپ کی خوشیوں میں ناشنے والے لوگ ہیں عدالت نے خاجہ سراو کے خلاف مقدمہ ختم کرنے کا حکم دے دیا تمام خاجہ سراو کو رہا کرنے کی ہدایت باتل مچھر کے آگے انتظامیاں بے بس ملک بھر میں ڈینگی کے بار شہری روز ہونے لگے شکار کراچی میں خاتون اور آولپنڈی میں نوجوان دم توڑ گیا پنجاب میں دو سو اکیس نئے کیسس رپورٹ خیبر پختونخواہ میں ڈینگی بریزوں کی تعداد سارے تین ہزار سے وڑ گئی سن میں پلاسٹک بیکس استعمال کرنے والوں کی شامت پابندیوں کے بعد قانون حرکت میں آ گیا کراچی کے جوڑیا بازار میں پولیس کا ایکشن بڑی تعداد میں پلاسٹک بیکس برامت ملزمان فرار پنجاب میں شاپنگ بیکس پر مجاوزہ پابندی کے خلاف پیکٹری مالکان اور مزدوروں کا آچیرنگ کراس مال روڈ لاہور پر بھرنا خیبر پختونخواہ میں ڈاکٹرز کا احتجاج مریض رل گئے شاکت یوسف زئی نے احتجاجی ڈاکٹرز کو احسان فرموش قرار دے دیا کہتے ہیں چالیس سے پچاس لوگ پورے صوبے کو یرغمال نہیں منا سکتے جو سیاست کرنا چاہتے ہیں وہ استیفہ دیتے ہیں مسیحہوں کی بہنسی شکارپور میں خاتون نے سویل اسپتال کے اہاتے میں بچے کو جنم دے دیا ملسہ کے مطابق سرکاری اسپتال کی ڈاکٹر نے خاتون کو نجی کے لیے نکلے جانے کا کہا تھا تاہیرہ بن گئی تاہیر اور ندہ بنی نوے بھلوال میں دو لڑکیاں آپریشن کے بعد لڑکا بن گئی والدین خوشی سے نحاد ہو گئے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت میں تبدیلی کے خلاف دائر درخواستوں کی سماک پر بھارتی سپرنگ کورٹ کے تاخیری حربے درخواستوں پر جواب دینے کے لیے مرکز کو 28 دن کی محلت دے دی سماک کی اگلی تاریخ 14 نومبر مقرر کر دی گئی نودی سرکار کی پولیسیز نے گوریلا جنگ کے بیج بو دیئے مقبوضہ کشمیر بھارت کے لیے ویتنام ثابت ہوگا محافظی سپرنگ کورٹ کے ثابت جرس مرکنڈے کارجو کا انتباہ خبردار کیا کشمیریوں کی زندگی مشکل بنا دی گئی پابندیاں ہٹتے ہی وادی مظاہروں کی زبنے ہوگی کرتار پورہ ہداری سے متعلق محایدے پر پاکستان کی بڑی کامیابی بھارت نے تمام شرائط مائی پاکستانی مساویدے کا جواب بھی دے دیا کرتار پورہ ہداری سروس فیز بڑھائے جانے کا امکان بدچسمتی یا ناقص مٹیریل کا استعمال تائیوان میں سارے چار سو پٹ لمبا مصروف پل اچانک دریا میں جا گرہ کئی گاریاں زد میں آگئیں چودہ افراد زخمی چھے افراد کی تحال تلاش جاری فضل الرحمان کی اکتوبے میں حکومت مخالف تحریک کو بڑا دھچکہ لگا ہے شہباز شریف اور بلاف البھٹو نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تحریک کا فیصلہ اکیلے مولانا پر نہیں چھوڑنا ہے تحریک چلائیں گے تو اس کا فیصلہ مل کر کریں گے اور مذہبی کارڈ بھی نہیں کھیلیں گے آپ کو بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان کی اکتوبر میں حکومت مخالف تحریک کو بڑا دھچکہ شہباز شریف اور بلاف البھٹو نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تحریک کا فیصلہ اکیلے مولانا پر نہیں چھوڑنا ہے مزید جانیں گے اجیوز کی نمائندے نوید اکبر سے نوید بتائیے گا مولانا فضل الرحمان کا جو لانگ مارچ ہے اب اس کا مستقبل کیا ہوگا یہ یقین ہے شہباز شریف اور بلاف البھٹو دلدارے کے ذریعے ہیں آج جو ملاقات ہوئی ہے درائقہ کہنا ہے کہ اس نے بہت سے ایم فیصلے کیے گئے جن میں ایک فیصلہ یہ بھی ہے کہ جو اتجازی تحریک ہے اس کو نومبر یا دسمبر میں لے جائے جائے یہاں تک کہ اس کو اگلے سال مارچ تک ملکوی کر دیا جائے دونوں نے یہ بھی ایک اور فیصلہ یہ کیا ہے کہ جو بھی تحریک ہوگی جو بھی ہوگا وہ ملکوی اس کا لاحمل بنائیں گے اور مولانا فضل الرحمان پر جسار نہیں کریں گے درائقہ کہنا ہے کہ دونوں کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ پی رہی کب اور کیسے چلا دی ہے اس کا فیصلہ مسئلہ نور پیپلز پارٹی نے کرنا ہے نانکہ مولانا فضل الرحمان نہیں کرنا ہے دونوں رحموں کا یہ بھی آپ سے بھی اتفاق ہوا ہے دونوں جماعتیں پرس پارٹی اور پاکستان مسئلہ نور جو ہے وہ جوش سے فیصلے کریں گی جوش سے فیصلے نہیں کریں گی بلکہ ہوش سے فیصلے کریں گی اور جو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ دونوں نے بلکر اس طرح سے اتفاق کرنا ہے کہ جمہوریت کو بھی بچائے جائے اور جمہوریت کو کوئی نکسان نہ پہنچائے پہنچائے جائے صرف یہ جو ہے موجودہ حکومت سے بجاز بلے لیکن کوئی اس طرح کی حرکراتی تحریک ہوگی اس کے علاوہ پور بہت تحریک جو اور کیسے چلانی ہے اور ساسا تحریک نویمبر دسمبر یا مارچ تک لے جانے کیا کے رہنما فیاضل حسن چوہان کہتے ہیں کہ جو لانگ مارچ کی تیاریاں کی جا رہے ہیں لانگ مارچ پوزیشن کی جانب سے نہیں کیا جائے گا بہت شکریہ آپ کا آج اس کے لیے وقت نکالنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ شاپنگ بیکس پر مجوزہ پابندی پر پنجاب حکومت کے خلاف پلاسٹک بیکس مینوفیکچنرز ایسوسییشن نے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں نمائندہ آج نیوز لہور سعید بلوش سے جی سعید بلوش اپ ڈیٹ کیجئے